محبت بھرے سلام کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر اور آج آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں مٹن پائے کی ایک بہت ہی آسان اور مزیدار سی رسی بھی تو چلیے بسم اللہ کر لیتے ہیں پایا مسالہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تیل ایک کپ تیل گرم ہو جائے تو میں نے یہاں ڈالی ہے دو عدد پیاس چوب کر کے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح ہمیں فرائی کرنا ہے پیاس اچھی طرح براؤن ہو جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے پیاس کو نکالتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آئل اس میں نہ آئے اچھے سے اس کو ہم نکال لیں گے آپ چاہیں تو پہلے کوئی پیپر بھی اس کر سکتے ہیں پیپر رکھ لیں اس کے بعد پھر آپ پیاس نکال لیجئے تاکہ آپ کا ایکسٹر آئل اس میں جذب ہو جائے فرائی آنین کو میں ڈال رہی ہوں ایک مکسر میں اور ایک پاؤ دھائی میں نے لی تھی جو کہ ہے تقریباً ایک کپ کے برابر اور اس کو ہم اچھی طرح پس لیں گے بچے ہوئی تیل میں میں ڈال رہی ہوں دو عدد دارچینی کے ٹکڑے ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی تیز پتہ دو سے تین عدد جو کہ میں توڑ کے ڈال رہی ہوں تیس سے پینتیس سیکنڈ اس کو ہم بھونیں گے لانگے ڈال رہی ہوں میں یہاں پانچ سے چھے عدد سابت کالی میٹ سات سے آٹھ عدد اس کو بھی ہم ہلکہ سا بھون لیں گے اور سب سے لاس میں میں ڈالوں گی سفیز زیرہ جو کہ ہے ون ٹی سپون کھڑے مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں تک کہ اس میں سے خوشبو آ جائے اب یہاں میں ڈال رہی ہوں لیسن ادھرک کا پیس جو کہ ہے ون ٹی بل سپون اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اب یہاں میں ڈال رہی ہوں لال میش پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ون ون ٹی بل سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور نمک ڈال رہی ہوں میں ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون جائے تو یہاں ہم ڈال دیں گے دہی جس میں ہم نے گرائنڈ کی تھی فرائی انین اور اچھے سے اس کو ہم بھونیں گے مسالے کی بھونائی جتنی زبردست ہوگی اتنے ہی ہمارا پائے کسالن مزیدار بنے گا مسالہ ہلکا سا بھون گیا تو ہم اس میں ہاف کپ کے برابر پانی شامل کر رہے ہیں اور یہ ہم نے اسی مکسر میں ہی پانی لے لیا تھا تاکہ جو بچیو دہی ہے وہ بھی ہماری ضائع نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنی اچھی طرح ہمارا بھون چکا ہے اور آئیل اوپر آ چکا ہے بھونائی کرتے ہوئے ہم نے آج جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کی تھی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم آج کو سلو کر دیں گے چار عدد میں نے پائے لیے تھے جس کو ہم چھوٹے کے پائے یا مٹن پائے بھی کہتے ہیں جس کو میں نے ایک لٹر پانی میں پانس سے چھے گھنٹے تک کے لیے بوائل کیا تھا کوئی نمک میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا آپ جب تک اس کو بوائل کر سکتے ہیں جب تک کہ اچھے سے ڈن نہ ہو جائیں تو ہمارے پاس مٹن پائے جو ہیں وہ بوائل تھے تو ہم اس کو مسالہ بھوننے کے بعد شامل کریں گے اب مسالے میں اور پانس سے دس منٹ تک اس کی بہت اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے فلیم کو تھوڑا سا کھول لیں گے ہم لاہوری پائے میں یہاں پہ ڈلتی ہے جناب مگر سینسیری بھی لیکن یہاں میں آپ کو سیمپل یہ بنا کر دکھا رہی ہوں آپ چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو پھجی کے پائے بہت فیمس ہیں لاہور کے تو اس اس ٹائل میں ہم بنا رہے ہیں یہ پائے تو اب یہاں ہم ڈالیں گے وہ پانی جس میں ہم نے پائے کو بوائل کیا تھا یہ پانی ہم پھیکیں گے نہیں کیونکہ اسی میں ہی اصل طاقت وہ اس میں آ چکی ہے جناب اور یہ شامل کریں گے یخنی بسی بن گئی ہے یہ تو بہت ہی اس کا ضائع کر زبردست ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گاڑا پان آ رہا ہے اس کے اندر تو آپ کو اس میں کوئی مزید پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بوائل آ جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسائلہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ذائقہ بڑھانے کے لیے اور اب ڈالیں گے ہم بارک کٹا ادھرک دو سے تین عدد بارک کٹی ہری مرچے شامل کریں گے اور شامل کریں گے بارک کٹا ہرا دھنیا دو سے تین منٹ پکائیں گے اور چولے کو کر دیں گے بن مٹن پائے تیار ہیں ہماری سروینگ کے لیے تو جناب مٹن پائے کی یہ مزیدہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجئے اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کی دعوت کیجئے اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو دونٹ فرگیٹ سبسکرائب می چینل اور ہیٹ دا پیل آئیکن بیکنس اینڈ فری آف کسٹ نیکس ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھی کا بہت سا خیال اللہ حافظ